نمسکار میں ہوں آپ کے ساتھ استعاق احمد اور آپ دیکھ رہے آریا نیوز رکھ کریں گے دیش اور دنیا کی تمام خبروں کی طرح جانے مانے اتحاسکار اور پدم بھیبوشن پورسکار سے سمماند بلونٹ موریشور پریندر کا آج صبح پونے کے ایک اسپتال میں ندھن ہو گیا اور وہ 99 سال کے عشف شاہر بابا صاحب پریندرے کے ندھن بر پی ایم موڈی نے بھی دکھ جتایا اور وہیں پی ایم موڈی نے ٹویٹ کر کہا کہ میں اس سوچنا سے دکھی ہوں اور میرے پاس شب نہیں ہے اور پی ایم موڈی نے کہا کہ بابا صاحب پوریندرے کا ندھن اتحاس اور سنسکریتی کی دنیا میں ایک بڑا شن نے چھوڑ گیا اور انہی کی بدولت آنے والی پیڑیاں چھت پتی شیواجی مہاراست سے اور جڑیں گی اور ان کے انے کاروں کو بھی یاد کیا جائے گا مہاراست کے مکہ منتری اوڈب تھاکرے نے گوشنا کیا ہے کہ اتحاسکار بابا صاحب پوریندرے کا انتیم سنسکار راج کے سممان کے ساتھ ہوگا اور وہیں بابا صاحب پوریندرے کے نام سے لوگ پری اتحاسکار کچھ سمیس سے بیمار تھے اور ایک ڈوکٹر نے ان کے ندھن کی جان کری دی اور ڈوکٹر نے بتایا کہ پوریندرے کا ایک ہفتے پہلے نیمونیا سے پیڑیت پائے گئے تھے اور انہوں نے شہر کے دینہ نات مانگش کر اسپطال میں بھرتی کریا گیا تھا جہاں ان کا ندھن ہو گیا اور وہ اسپطال کی گہنچکت سائکائی میں وینٹی لیٹر پہ تھی اور انہوں نے بتایا کہ پوریندرے کی طبیعت رویوار کو اور خراب ہو گئی تھی اور ان کی اسطحیتی طبی سے گھمبیر بنی ہوئی تھی اور وہیں پوریندرے کے ادکتر کرتیاں مہاراٹھا یودیا چھترپرہ تیشوازی مہاراج کے جیون سے سمبندی تھے اور انہیں 2019 میں پدھن ویبوشن سے سمبانیت کیا گیا تھا اور پوریندرے کا جنم 39 جولائے 1922 کو ہوا تھا اتر پردیش 2022 چناب میں اب کچھ مہینے ہی رہ گئے اور اس چناب کو لے کر سبھی راجنیتک پارٹیاں لگاتار اپنا پورا جور لگا رہی ہیں اور بی جے پی کونگریس سپا بسپا اور انہیں سبھی راجنیتک پارٹیاں چناب میں اپنی اسطحیتی بہتر بنانے کے لئے لگاتار ریلیاں اور جن سباؤں کو سمبودت کریں چناب کو دیکھتے ہوئے کونگریس بھی لگاتار یوپی میں الگ الگ اسطحانوں میں پارٹی کو مجبوط کرنے میں لگی ہوئی ہے اور وہیں 2022 میں پارٹی کی اسطحیتی کو اچھا کرنے کے اسی کرم میں آج کونگریس مہا سچیو اور اتر پردیش کونگریس پربھاری پرینکا گاندی وارڈا آج مراد آباد پہنچیں گی مراد آباد میں پرینکا گاندی وارڈا جن سباؤں کو بھی سمبودت کریں گی اور پرینکا گاندی سے کار کے ذریعے مراد آباد جائیں گی آپ کو بتا دیں کہ پرینکا گاندی ایک بجے رامریلا میدان میں پرتگیہ سمیلن میں شامل ہوں گی اور مراد آباد پرینکا کے پتی روبرٹ وارٹا کا پیترک شہر ہے اس لیے اسے پرینکا کے سسرال کی طور پر بھی پیش کیا جا رہا ہے اور اس سمیلن میں پارہ جلو کے کونگریس پدکاری شامل ہوں گے اور اس سے پہلے رویوار کونوں نے بلنگ شہر میں پرتیگیا سمیلن کو سمبودیت کیا اور پوروی پسچیمی اتر پردیش میں دو دو بڑی ریلیوں کے بعد کونگریس مہا سچی پرینکا گاندی بندیل خند علاقے میں پارٹی کارکارتوں میں جوش بننے پہنچیں گے اور پارٹی سوتروں کے مطابق 23 نومبر کو مہوبہ اور 30 نومبر کو میرٹ میں پرینکا گاندی کی سبا کی تیاری کی جاری اور ان سمیلنوں کے ذریعے پرینکا گاندی جہاں ایک طرف پارٹی پدکاریوں میں جوش بننے کی کوشش کر رہی ہیں وہیں اس کے ساتھ ہی یو پی چناب کے لیے کونگریس کے وعدوں کو عام لوگوں تک پہنچانے کا منطر دیں گی ڈبلو ڈبلو ای سوپرسٹار جون سینہ نے اپنے انسٹاگرام آکاؤنٹ پر ٹیم انڈیا کے پور کپتان مہندر سنگھ دھونی کی ایک فوٹو اپلوڈ کی اور وہیں جون سینہ نے اس تصویر میں کوئی کیپشن تو نہیں دیا ہے لیکن اتنا ضرور صاف ہو گیا ہے کہ دھونی کی فینس لسٹ میں وہ بھی شامل ہو چکے اور دھونی کی یہ تصویر ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ دوہ جار اکیس کے دوران کی ہے اور اس تصویر میں دھونی کسی سے ہاتھ ملانے کے لیے ہاتھ بڑھاتے نظر آ رہے ہیں اور مہج کچھ ہی گھنٹوں میں اس تصویر کو دس لاکھ سے زیادہ لوگ پسند کر چکے اور ڈبلو ڈبلو ای میں سولہ بار کے چیمپین جون سینہ کے انسٹاگرام پر سولہ دسلون سات ملین فولوئرز ہیں اور وہ بھارت میں کافی لوگ پریے بھی ہیں اور جون سینہ نے کافی لمبے سمیں بعد اسی سال جولائے میں منی ان دا بینک پی پی ای میں واپسی کی تھی اور اس کے بعد یونیورسل چیمپین شپ میں رومن رینج سے ہار کے بعد ڈبلو ڈبلو ای ٹی وی پر نظر نہیں آئے اور وہیں بی سی سی آئی نے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ دوہ جار اکیس کے لیے ایم ایس دھونی کو بھارتے ٹیم کا منٹور نکت کیا تھا حالیٰ کی ٹورنیمنٹ میں بھارت کا پردکشن نیراس جنکرا اور وہ گروپ سٹیج میں ہی ٹورنیمنٹ سے بہار ہو گئی تھی اور دھونی نے بھارت کے تین سو پچاس ورنڈے اٹھانوے ٹی ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل اور نپے ٹیسٹ میچ کھیل کر کل سترہ ہجا دو سو چھہ سٹرن بنائے اور اسی دوران انہوں نے ایک سو آٹھ آردھ شتک اور سولہ شتک بھی لگائے اور دھونی کی کپتانی میں ٹیم انڈیا آئی سی سکھ ہتاب جیت نے میں سفل بھی رہی تھی